سسٹم جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے تو انڈین کلچرل سسٹم کو برباد کرنے کے لیے میکولے کو یہاں بھیجا گیا میکولے جب یہاں آیا تو اس نے اس دیش کا ایک سروے کرایا اور سروے کرا کے اس میں ریپورٹ کیا آئی ریپورٹ آئی کہ ہندوستان کا جو کلچرل سسٹم ہے وہ یہاں کے گروکلوں پر ٹکا ہوا ہے اس دیش میں اسکولز چلتے تھے جن کو گروکل کہا جاتا تھا اور سارے دیش میں اسکولنگ سسٹم کیسا تھا اٹھارے سو پہتیس میں یہ جو سروے ہوا اسی کی ریپورٹ میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں انگریجوں نے اور انگریجوں کے کئی پندرہ سو سولے سو آفیسر لگے میکولے کے آدیش پر کہ آپ کو یہ سروے کرنا ہے کہ ہندوستان کی سنسکرتی کس پر ٹکی ہوئی ہے تو اس سروے سے نکلا کہ یہاں کی پوری کی پوری سنسکرتی اسکولوں پر ٹکی ہوئی ہے گروکلوں پر ٹکی ہوئی ہے آشرم پدھتی سے اسکول چلتے ہیں تو اسکولوں میں کیا کیا پڑھاتے ہیں تو جو سروے ہے اس سروے کی ریپورٹ میں ایک ہی حصہ میں آپ کو دے رہا ہوں تو آپ کو پتا چلے کہ یہ دیش کیسا رہا ہوگا مدرہ پریسیڈنسی میں انگریجوں کے سروے کی ریپورٹ بتاتی ہے اٹھارے سو پہتیس میں ڈیڑھ لاکھ کالیج ہے پوری پریسیڈنسی اور میں نے اس جوانے کے انگریجوں کے لینڈ ریوینیو کے ریکارڈ نکلوائے ہیں انڈیا آفیس لائبری سے ان کو اس لیے نکلوائیا کہ یہ پتا کروں کہ اٹھارے سو پہتیس چالیس میں مدرہ میں گاؤں کتنے ہیں کل نمبر آف ویلیجز کتنا تو ٹوٹل گاؤں ہیں ایک لاکھ ستاون ہزار اور کالیجز کتنے ہیں دیڑھ لاکھ ایک لاکھ پچاس ہزار کالیج ہیں منعہ آن این ایوریج ہر گاؤں میں ایک کالیج ہے اور اس کالیج کو انگریج کیا کہہ رہے ہیں اپنی ترمینالوجی میں اسی ترمینالوجی کو میں دے رہا ہوں ہائر لرننگ انسٹیوٹس معنی اچھ سکشا کے کالیج ہیں کوئی چھوٹے اسکول نہیں اسکولوں کے بارے میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر گاؤں میں دو تین ہیں لیکن یہ جو ڈیڑھ لاکھ ہیں یہ کالیجز ہیں اور ان ڈیڑھ لاکھ کالیجوں میں پڑھایا کیا جاتا ہے انگریجوں کا وہی سروے بتا رہا ہے کہ ان میں سے ایک ہزار پانچ سو کالیجز تو سرجری کے کالیجز ہیں جہاں ایم ایس کی ڈگری ملتی ہے اب اس کو ایم ایس نہیں کہتے ہوں گے ایم ایس انگریجی کا شبز ہے سنسکرت میں بڑی بھاری ڈگری ہے سرجری کی سکشہ دینے والے دیڑھ ہزار کالیجز ہیں مدراز پریسیڈنسی میں سارے دیش کی بات نہیں چل رہی ہے ون تھرڈ ہندوستان کی بات چل رہی ہے اور وہ سرجری میں پڑھ کر نکلنے والے لوگ کون ہیں یہ بھی بڑا مزیدار تو مدراز پریسیڈنسی میں ایک جاتی ہے جس جاتی کو آپ اس دیش میں نائی کہتے ہیں جو بال بناتے ہیں ایکچولی وہ پندرہ سو کالیجز میں پڑھنے والے جتنے سرجن ہیں وہ سب نائی ہیں جاتی سے تو کبھی کبھی اس دیش میں ایک غلط فہمی ہو گئی ہے ہم کو انگریجوں کی وجہ سے کہ شودروں کو تو پڑھنے ہی نہیں دیا اس دیش میں لوگ ہیں شودروں پہ تو برہمڑوں نے اتنے اتی اچار کی ہے کہ وہ پڑھ ہی نہیں پائے اگر نائی سرجن ہیں اس دیش میں تو یہ کیسے سمبغ ہے کہ شودروں کو ہم نے پڑھنے نہیں دیا اور اس کالیجز میں پڑھنے والے سٹوڈنٹس کا جو پرسنٹیج ہے کلیسیفیکیشن کی آئے انگریجوں نے برہمڑ ویش شودر اور چھتریے کے آدھار پر وہ کلیسیفیکیشن کیا ہے کالیجز میں پڑھنے والے قریب سیونٹی پرسنٹ لوگ شودر ہیں ڈیڑھ لاک کالیجز میں پڑھنے والے ہیں اور تھرٹی پرسنٹ میں برہمڑ بھی ہے چھتریے بھی ہے ویش بھی ہے ٹوٹل تھرٹی پرسنٹ میں برہمڑ چھتریے بھی ہے اور سیونٹی پرسنٹ میں صرف شودر اور اسی ریپورٹ میں ایک دوسری بات ہے کہ ہندوستان میں جو شودر ہیں ان کے ہاتھ میں سب سے بڑی ٹیکنالوجی ہے یہ انگریجوں کی ریپورٹ کہہ رہی ہے میری ریپورٹ ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ میں ہے اور ٹیکنالوجی کا ٹرانسفر بھی سب سے زیادہ یہی جاتی ہے جو کر رہی تو مدراث میں اور مدراث کے آس پاس کے علاقے میں آج بھی آپ جائیے ایک جاتی ہے وہاں پر جن کو پیریار کہتے ہیں پیریار جاتی آج کے سمیے میں بہت نیچی جاتی مانی جاتی ہے مدراث ساؤت میں پورے ساؤت میں لیکن اٹھارے سو پہتیس میں یہ پیریار جاتی کی حیثیت کیا ہے اس طروے کے آدھار پر تو جو کالیجز ہیں وہاں پر آرکیٹیکٹ کے بیلڈنگ ڈیزائن کے کالیجزوں کی سنکھیا کریب بائیس سو تیئیس سو کے آس پاس ہے پورے مدراث پرسیڈنسی تو آرکیٹیکٹ کے جتنے کالیجز ہیں ان سب کے جو سب سے مہتکون آچارے ہیں وہ سب پیریار اور ان کے ہاں پڑھنے والے جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں بڑے بڑے آرکیٹیکٹ ہیں وہ سب پیریار ہیں جاتی سے دکشن بھارت میں جتنے مندر آپ نے دیکھے میراکشیپورم کا ہو مدرہی کا ہو وغیرہ وغیرہ دکشن بھارت میں مندروں کی بڑی بھاری پرمپرا شاید ویسے مندر اتر بھارت میں ہم کو نہیں دکھائی دیتے کنسٹرکشن کے حساب سے مندروں کی ڈیزائن کے حساب سے اور ایسے عدبت عدبت مندر میں نے دیکھے ہیں دکشن بھارت میں کہ مندر میں آپ ایک جگہ کھڑے ہو جائیے ایک کونے میں اور آواز لگائیے تو تین کلومیٹر دور آپ کی آواز دوسرے کو سنائی لے جائے ڈیزائن کا کنسٹرکشن کا جو ڈیزائن ہے وہ تو یہ جو ڈیزائن بنانے والی جاتی ہے یہ ہے پیریار اور پیریار جاتیوں کا سب سے بڑا کام رہا ہے دکشن بھارت میں مندروں کو بنانے کا تو مندر بنانے والی یہ جاتی ہے جو پورے دکشن بھارت میں سب سے مجبوط مانی جاتی ہے یہ ان کی رپورٹ ہے انگریجوں کی بعد میں کیا ہوا ہے اسی پیریار جاتی کو اٹھارہ سو نبھے کے بعد برباد کر دیا انگریجوں نے کیسے برباد کیا ہے ایک انگریج آفیسر ہے جس کا نام ہے اے او یوں جس نے بعد میں کانگریس بنائی ہے یہ مدراز کا کلیکٹر رہا تو مدراز کے کلیکٹر کی حیثیت سے اس آدمی نے ایک نوٹیفیکیشن کیا قانون بنا دیا کیا قانون بنا دیا اس نوٹیفیکیشن کے پہلے دکشن بھارت کے جتنے مندر ہیں وہ پیریار لوگ بناتے ہیں اے او یوں نے نوٹیفیکیشن کیا کہ آج کے بعد پیریار مندر نہیں بنائیں گے اور اگر بنائیں گے تو وہ قانونی اپراد ہوگا قانون بنا دیا ہوگا قانون بنا کے اس جاتی کو مندر بنانے سے روک دیا ہوگا تو نتیجہ کیا ہوا پچاس ساٹھ سال کے بعد یہ جاتی دھیرے 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 ختم ہوتی گئی اور آج بالکل کنارے پر پڑی ہوگا انگریجوں نے ایسے توڑا ہے بھارتی سماج کو بھارتی ہے سنسکرتی کی جو سب سے بڑی وشیشتہ ہے کہ پوری کی پوری سوسائیٹی انٹر ڈیپینڈنٹ سوسائیٹی رہی ہے اس کو انگریج استعمال کرتے ہیں میں بھی اس کو محاورے میں کہتا ہوں فیس ٹو فیس کمیونٹی ہے فیس ٹو فیس کمیونٹی مانے ہر کمیونٹی کے پاس کچھ وشیش قسم کا ہنر ہے دوسرے کے پاس اپنا ہنر ہے دونوں کا ہنر ایک دوسرے کے کام میں آ رہا ہے جیسے کوئی ہے جو جوتا بنا سکتا ہے مجھے جوتا پہننا ہے تو اس کا بنایا ہوا جوتا میں خرید رہا ہوں بدلے میں اس کو میں اناج دے رہا ہوں گہوں دے رہا ہوں چاول دے رہا ہوں میرے گاؤں میں دھوبی ہے اس کو کپڑا دھونے کا ہنر ہے تو وہ کپڑا دھو کر مجھے دے رہا ہے اس کے بدلے میں میں اس کو گہوں چاول میری دادی ماں اس کو دیتی ہے میں ابھی بھی گاؤں میں جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں تو ایک خاص طرح کی سوسائیٹی ہے جس کے پاس ایک طرح کا ہنر ہے اسکل ہے سب لوگوں کے پاس سارے طرح کے ہنر نہیں ہوتے ہیں تو ان ہنر والی سوسائیٹیز کو اس دیش میں شودر کہا گیا اور انگریجوں نے ان کی حیثیت نیچے گرائی کیونکہ میکولے جب یہ کہہ رہا ہے کہ انڈین سوسائیٹیز کو توڑنا ہے اگر انگریجوں کے لیے گلام بنانا ہے تو وہ ایک محاورہ استعمال کر رہا وہ کہہ رہا ہے کہ کسی بھی کھیت میں دوسری فصل لگانے سے پہلے اس کھیت کو خوب جم کر جوتا جاتا ہے معنی ہندوستان کے سماج میں ودیشی سنسکرتی لانے سے پہلے اس کو جوت دو کس کے معنی جو کچھ ہے وہ ناش کر دو اس کے بعد اس میں برٹین کی سنسکرتی کے بیج ڈالو تب کچھ اس میں سے نکلے گا اور وہ کیا کر رہا ہے وہ دو باتیں کہہ رہا ہے جو میں آج کے سمجھ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا وہ کہہ رہا ہے کہ بھارتی یہ سماج کی سنسکرتی کو برباد کرنے کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں جو میرے سمجھ میں آ گیا ہے پہلی تو بھارت کی جو نیائے ویوستہ ہے اس کو توڑنا اور دوسری بھارت کی جو سکھشا ویوستہ ہے اس کو توڑنا اور بھارت کی سکھشا ویوستہ کتنی جبرجست ہے جس کا وہ برنن کر رہا ہے 1835 میں انگلینڈ میں کوئی جانتا نہیں کی سرجری کیا ہوتی 1835 کی بات کر رہا ہے انگلینڈ میں سب سے پہلے سرجری کی پڑھائی شروع ہوئی ہے 1910-1911 میں ہندوستان میں اس سے ہزاروں سال پہلے سرجری پڑھائی جا رہی ہے پلاسٹک سرجری کیا ہوتی ہے یہ بات انگریج جانتے نہیں 1850-1850 ہندوستان میں پلاسٹک سرجری اس کے کئی سو سال پہلے سے پڑھائی جا رہی ہے میرے پاس ایک انگریج پولیس آفیسر کا اسٹیٹمنٹ ہے پبلشڈ اسٹیٹمنٹ ہے کرنل کوٹ کرنل کوٹ ایک بڑا آفیسر ہے جو ہندوستان میں لڑنے کے لیے آیا ہے اور یہ لڑا ہے ہیدر علی کے ساتھ ہیدر علی دکشن بھارت کا ایک بڑا راجہ ہے اس سے کبھی انگریج جیت نہیں پائے تو لڑائی میں کرنل کوٹ ہار جاتا ہے اور ہیدر علی اس کو مارتا نہیں ہے اس کی ناک کٹ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جاؤ انگلینڈ میں تب تم بتانا ہے کہ ناک کٹوا کے آئے ہو ہندوستان میں اس سے محاورہ چلتا ہے ناک کٹوا دی معنی بیزدتی ہو گئی تو ہیدر علی کہہ رہا ہے کہ تمہاری ناک کٹ کے میں برٹین بھیجوں گا تاکہ برٹین کے لوگ جان ہیں کہ تمہاری بیزدتی ہوئی کرنل کوٹ کی وہ ناک کٹ لیتا کٹی ہوئی ناک لے کر کرنل کوٹ وہاں سے بھاگتا تو ہیدر علی کی سیما کے باہر جب آتا ہے تو ایک گاؤں میں پہنچتا ہے اس گاؤں میں اس کو ایک بھائی ملتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کان جا رہے وہ تمہاری کٹی ہوئی ناک لے گئے تو کہتا ہے چوٹ لگ گئی ہے جھوٹ بولتا کیونکہ کہے گا کہ ید میں ہار گیا تو بیزدتی ہو جائے گی تو کہہ رہا چوٹ لگ گئی ہے تو اس نے کہا کہ میرے گاؤں میں ایک ویدہ ہے وہ تمہاری یہ ناک جوڑ سکتا چلو اس کے پاس تو کرنل کوٹ نے جو میموارف لکھے ہیں اس پر تھے وہ کتاب ہے اس میں اس نے کی لکھا ہے کہ ڈیڑھ گھنٹے میرا آپریشن چلا اور اس دیڑھ گھنٹے کے بعد اس وید نے میری ناک جوڑ دی اس کے بعد جب وہ انگلینڈ گیا ہے واپس تو اس کا ایک دوست تھا جو بڑا سرجن ہے لندن میں اس کو وہ کہتا ہے کہ تم کو تو کچھ نہیں آتا جا کے سیکھ کے آؤ ہندوستان میں لوگ دے کو کتنی بڑی سرجری کرتے ہیں تو وہ آتا ہے انگلینڈ لندن سے یہاں آتا ہے اور چھے سات سال یہاں رہتا ہے سرجری سیکھ کر جاتا ہے اس کے بعد لندن میں سرجری انٹروڈیوز ہوتی ہم کو ٹھیک گھلٹا بتا رہے ہیں کہ جو کچھ لائے وہ انگریج لائے نہیں تو تمہارے پاس کچھ تھائی نہیں اس دیش سچائی اس کے الٹی ہے کہ انگریج یہاں سے جو کچھ لے گئے ہیں اسی پہ اپنی مہر لگا کے ہم کو پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم لے آئیے تمہارے سے تو اتنا بڑا ایجوکیشن سسٹم اس دیش میں چلتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ گہری ویوستائیں ہوں گی انگریج اس کو ختم کر رہا ہے اس کے لئے روبرٹ سوری میں کہا لے قانون بنا رہا ہے اس قانون کا نام ہے انڈین ایجوکیشن ایکٹ تو انڈین ایجوکیشن ایکٹ جب لاغو ہوتا ہے اس دیش میں تو پہلی بات اس میں کیا ہے کہ جتنے گرکل چل رہے ہیں ان کو اللیگل گھوشت کرو انگریج سرکار یہ فیصلہ کر رہے ہیں اور گرکلوں کو اللیگل اگر گھوشت کر دیا جائے گا تو گرکلوں کو دان دینے والے جو لوگ ہیں وہ سب اللیگل ہو جائیں گے تو گرکلوں کو دان نہیں ملے گا اور گرکلوں کو دان نہیں ملے گا تو گرکل اپنے آپ ہی بند ہونے والے ہیں اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم کانونٹ اسکول اسٹیش میں کھولیں گے یہ اس کی پلاننگ ہے اس پلاننگ سے ایجوکیشن ایکٹ آتا ہے لاغو ہوتا ہے گرکلوں کو دان بند کیا جاتا ہے گرکلوں میں پڑھانے والے لوگوں پر اتیا چار ہوتے ہیں ان کو مارا جاتا ہے پیتا جاتا ہے جیل میں بند کیا جاتا ہے اور کچھ سال کے بعد پتا چلا دھیرے دھیرے گرکل بند ہونے لگتے ہیں پھر انگریجوں نے سب سے پہلا کانونٹ اسکول کھولا ہے کلکستان اور اس کانونٹ اسکول میں بچوں کو پڑھائی کے لیے ایجمیشن کروانا ہے اس کے لیے ایک آدمی اس دیش میں کھڑا کیا گیا اس کا نام ہے راجہ رام مہن رائے راجہ رام مہن رائے اس دیش میں کھڑے کیے گئے ہیں انگریجوں کی طرف سے تاکہ انگریجوں کا جو کانونٹ اسکول کھلا ہے اس میں بچوں کو لانے کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے اور راجہ رام مہن رائے انگریجوں کے بڑے بھاری سمرتھک وقتی ہیں اتحاس میں اتنا تو شاید آپ نے پڑھا ہی ہوگا کہ انگریجی سکھشا کو ہندوستان کے گاؤں گاؤں میں پھیلانے کا کام راجہ رام مہن رائے نے کیا اس کے پہلے راجہ رام مہن رائے ایس انڈیا کمپنی میں کلرک ہیں اور نوکری کرتے ہیں بعد میں ان کو نوکری سے چھٹی دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ تم کو تمہاری تنکہ ملے گی بس گاؤں گاؤں میں کانونٹ اسکول کھول دو اور بچوں کو اس میں لانے کی تمہاری ذمہ داری ہے اب اس جمانے میں کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو کانونٹ میں بھیجتا نہیں کیوں نہیں بھیجتا سب کو لگتا ہے کہ یہ پھلتو کا اسکول ہے تو راجہ رام مہن رائے گاؤں گاؤں جاتے ہیں ایک گاؤں کا قصہ میں آپ کو سنوں تو سنوں تو آپ کو تھوڑا پتہ چلیں وردوان ایک جگہ ہے کلکٹا کے پاس بنگان وردوان میں گئے ہیں راجہ رام مہن رائے اور وہاں کے گاؤں کے لوگوں کی میٹنگ بلا کے کنونٹ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو کانونٹ اسکول میں بھیجئے تو ایک گاؤں کا کسان ان سے پوچھتا ہے کہ کیا ملے گا وہاں ہمارے بچوں کو تو کہتے ہیں انگریجی پڑھائی جائے گی تو کسان پوچھتا ہے اس انگریجی سے کیا ہوگا کہ آپ کے بچے انگریجوں جیسے ہو جائیں گے تو وہ پوچھ رہا ہے کہ پھر انگریجوں جیسے ہو جائیں گے تو ہمارا کیا فائدہ تو وہ کچھ بتا نہیں پا رہا ہے پھر ایک طرق وہ دے رہے ہیں کہ آپ کے بچے ٹائی لگائیں گے سوٹ بوٹ پہنیں گے تو گاؤں والا پوچھتا ہے یہ ٹائی کیا ہوتی ہے اس کو معلوم نہیں کہ ٹائی کیا ہوتی ہے اور صحیح ہی بات ہے اس گرم دیش میں ٹائی لگانے کا کوئی مطلب نہیں تو پوچھ رہا ہے ٹائی کیا ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ایک کپڑا ہوتا ہے اس کو گلے کے چاروں طرف باندیا جاتا ہے تو راجہ راموہن راہ سے وہ کسان پوچھ رہا ہے کہ اس کا استعمال کیا ہے تب وہ بتا رہا ہے راجہ راموہن راہ ہے کہ برٹین میں سردی بہت پڑھتی ہے اور اتنی گھنڈی پڑھتی ہے کہ ہر سمیں جھکام رہتا ہے لوگوں کو تو گلے کے نزدی کے کپڑا بانتے ہیں تاکہ بار بار اس سے ناک پہنچ سکے تو وہ کسان کہہ رہا ہے کہ میرے دیش میں تو گرمی پڑھتی ہے پھر میرے گاؤں کے بچوں کو تو جرورت نہیں ٹائی لگانے کی تو راجہ راموہن راہ بیچارے نراش ہو کے اس گاؤں سے واپس لوٹتے ہیں اور گاؤں کا کوئی بھی آدمی اپنے بچے کو کانونٹ میں بھیجنے کو تیار لے اور اسی کے ساتھ ایک دوسری بات اور بتاؤں آپ کو یہی سے جڑی ہوئی کہ یہ کانونٹ سکول یورپ میں کیوں کھلے ہیں وہاں کیوں چلائے گئے کانونٹ سکول یورپ میں ایک بڑی بھاری پرمپرہ ہے ہزاروں سال پرانی وہ پرمپرہ کیا ہے بچوں کو لاوارس چھوڑ دیا جاتا ہے ابھی یہ بند ہوئی ہے پچھلے دو سو سال پہلے اس کے پہلے یہ چلتی بھی بچہ پیدا ہوا چرچ کے سامنے چھوڑ دیا بچہ پیدا ہوا اناتھ آشرم میں چھوڑ دیا ہزاروں سال سے یہ ان کی تینڈ وہ پرمپرہ ہے ان کی ستم کیوں ہے یہ پرمپرہ تو انگلین کی ہسٹری جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے پتا چلا کہ گریبی اتنی ہے کہ بچوں کو پالنا مشکل تو بچوں کو چھوڑ دے بچہ پیدا ہوا چرچ کے سامنے چھوڑ دیا یا اناتھ آشرم میں چھوڑ دیا بچے کو ساتھ رکھنے کا رواج نہیں ہے اس لیے آپ جانتے ہیں کہ وہاں دس دیارے سال کے بعد بچہ کوئی ممی پپا کے ساتھ رہتا نہیں سب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور ہزاروں سال سے تو بچپن میں بھی ساتھ رکھنے کی پرمپرہ نہیں ہے ابھی یہ پرمپرہ تھوڑی بدلی تو یہ جو لاوارس بچے ہوتے ہیں یہ جو اناتھ بچے ہوتے ہیں ان کو کہاں رکھا جائے یہ یورپ میں بڑی بھاری پرابلم رہی تو ان کے لیے کونونٹ اسکول کھولے جائے بہنے کونونٹ اسکول میں وہ بچے جاتے ہیں یورپ میں جن کے ممی کا پتہ نہیں جن کے پپا کا پتہ نہیں جو لاوارس ہوتے ہیں ہمارے بچے کیوں جاتے ہیں یہاں تو ممی بھی ہے یہاں تو پپا بھی اور آج سے دو سو سال پہلے کوئی ممی پپا اپنے بچے کو کونونٹ میں بھیجنے کو تیار نہیں ہے اتنی ترک سننے کے بعد بھی کہ ٹائی لگائے گا تو ایسے کرے گا اور آج تو لائن لگی ہوئی ہے پہلے سے ہی کونونٹ میں ایڈمیشن کرا دوں بچہ پیدا نہیں ہوا اس کے پہلے ریجسٹریشن کرا دو بھائی نہیں ملے گی جگہ ماتر دیرہ سو سال میں اس دیش میں اتنی چیزیں بدل گئیں کہ دیرہ سو سال پہلے کوئی کونونٹ جانا نہیں چاہتا ہے آج کونونٹ میں لائن لگی اور کونونٹ بھی کیسے کیسے ہے میں ابھی جا کے آیا ایک جگہ ہے وہاں میں نے ایک اسکول پڑھا اس کا نام ہے بجرن والی کونونٹ اسکول اب پوچھئے بجرن والی کا کونونٹ اسکول سے کیا لینا دینا لیکن ہے تو گاؤں گاؤں میں گلی گلی میں وہ کونونٹ اسکول کھل گئے ہیں یہ آج کی دیر نہیں ہے یہ مہکولے کی دیر ہے اور مہکولے ان کو لا رہا ہے بہت سسٹیمیٹک کریٹے سے پھر ان میں سلیبت کیا پڑھایا جائے گا اٹھارے سو اٹھاون میں پہلی بار سلیبت تیہ ہو رہا ہے کہ کونونٹ اسکول میں سب سے پہلی سکشہ کرشینٹی کی دی جائے گا تو کرشینٹی کی سکشہ دی جا رہی ہے اسی کے حساب سے کتابیں بن رہی ہیں اسی کے حساب سے سلیبت بن رہا ہے اور جبرجستی اس دیش میں کونونٹ اسکولوں کا سسٹم آ رہا ہے پہلے اٹھارے سو ساتھ میں ان کونونٹ اسکولوں کو کونونٹ اسکول نہیں کہتے تھے انگریجی دستاویجوں میں ان کا نام ہے فری اسکول تو فری اسکول is equal to کونونٹ اسکول ابھی وہ سب کے سب کونونٹ اسکول ہو گئے کیوں کونونٹ اسکول کھولے گئے ہیں یورپ میں بچوں کے مایاں نہیں ہیں پتا نہیں ہیں ان کے بھائی نہیں ہیں بہن نہیں ہیں کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کون کس کا بچہ ہے اور کسی کو معلوم نہیں کہ اس کی ماں پتا کون ہے اس لیے لاوارس بچوں کو پالنے کے لیے کونونٹ اسکول کھولے جاتے ہیں ہم نے کیوں کھول لیے ہیں اس دیش میں یہ بات میں مانتا ہوں کہ انیس سو سیتالیس کے پہلے کونونٹ اسکول تھے تو ٹھیک ہے انگریج تھے اس دیش میں ان کی چلتی تھی ان کا قانون تھا ان کی سرکار تھی جبرجستی وہی اس دیش میں یہ سب چلاتے تھے تو میں نے ایک دن حساب لگایا کہ انیس سو سیتالیس کے پہلے جتنے کانونٹ اسکول تھے اس دیش میں آزادی کے پچاس سال کے بعد تو تین سے چار گنے زیادہ بڑھ جائے اور انگریج اس دیش میں جو لا رہے ہیں سسٹم کیوں لا رہے ہیں تاکہ بھارتی سنسکرتی کا ناش کیا جائے اور میکولے لکھ رہا ہے ایک چٹھی جو اس کے پتا کو اس نے لکھی ہے بڑی مشہور چٹھی ہے جس کا ذکر ہندوستان کے بہت اسٹو تیر آئے کہ ان کانونٹ اسکولوں میں جب ہندوستانی بنے لگیں گے تو یہ سب بھیر سے ہندوستانی ہوں اور یہ ایسے دماغ سے انگریج پیدا ہوں گے کہ ان کو اپنے دیش کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہوگا ان کو اپنی سنسکرتی کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہوگا ان کو اپنی پرمپراؤں کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہوگا ان کو اپنی چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہوگا ان کو اپنے محابرے نہیں معلوم ہوں گے ان کو اپنے کلیشیز نہیں معلوم ہوں گے یہ سب کے سب ودیشی ہو جائیں گے اور ایسے بچے جب ہندوستان میں پیدا ہونے لگیں گے تو انگریج چلے جائیں بھلے ہی اس دیش کو چھوڑ کر انگریجیت نہیں جائے گی یہ میکولے لکھ رہا ہے اپنی چکٹی وہی سچائی ہمارے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم نے اب کس طرق پر ان کانونٹ اسکولوں کو اپنا لیا ہے ارے ساکھ انگریجی تو انٹرنیشنل بھاشا ہے اور میں دنیا کے ہر اس ویکتی کو چیلنج کرتا ہوں جو یہ کہتا ہے کہ انگریجی انٹرنیشنل بھاشا ہے دنیا میں اس سمیں دو سو سے زیادہ دیش ہیں اور ماتر بارے دیشوں میں انگریجی چلتی ہے صرف بارے دیشوں میں دو سو دیشوں میں سے ماتر بارے دیشوں میں انگریجی چلتی ہے ایک سو اٹھاسی دیشوں میں ان کی اپنی ماتر بھاشائیں چلتی ہیں تو کیسے انگریجی انٹرنیشنل بھاشا انگریجی انٹرنیشنل بھاشا تب مانی جاتی جب دنیا کے دو سو دیشوں میں سے دیو سو دیشوں میں انگریجی چلتی اور پچاس دیشوں میں ماتر بھاشا چلتی میں مان لیتا کہ انگریجی ماتر وہاں کی انٹرنیشنل بھاشا ماتر بارے دیشوں میں انگریجی چلتی ہے امریکہ ہے کناڑا ہے برٹین ہے اور تھوڑا سا لیٹن امریکہ کے دیش ہے اور وہاں تو میں مانتا نہیں کہ انگریجی چلتی ہے زیادہ لیٹن چلتی ہے انگریجی کی کھچڑی بن گئی ہے لیٹن کے ساتھ ایک دوسرا ترک ہے کہ صاحب انگریجی میں بہت شبد ہیں کل گل لیجئے انگریجی کے شبدوں کی سنکھا کوئی بھی بڑی سے بڑی دکشنری اٹھا لیجئے چیمبرٹ لے آئیے چاہے آکس فورڈ لے آئیے چاہے کیمبرج کی دکشنری لے آئیے شبدوں کو گل لیجئے اس میں اوریزنل شبد کتنے ہیں اور دوسری بھاشاؤں سے لیے گئے شبد کتنے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ پوری انگریجی بھاشا میں ان کے اپنے اوریزنل ورڈز ماتر بارے ہزار ہیں only twelve thousand اور اکیلے گجراتی میں اوریزنل شبدوں کی سنکھا چالیس ہزار ہے صرف گجراتی ہندی کی تو بات چھوڑ دیجئے مراکی میں اوریزنل شبدوں کی سنکھا چالیس سے پینتالیس ہزار ہے ہندی میں اپنے اوریزنل شبدوں کی سنکھا چالیس ہزار سے اوپر ہے تو انگریجی میں شبد ہیں کہاں کہ پھر انگریجی کے شبد سب چوری کیے ہوئے شبد ہیں یا تو فرنچ کے ہیں یا تو لیٹن کے ہیں یا تو گریک بھاشا کے پرانے شبد ہیں یا تو ادھر پاؤ تیر تیشیا کی کچھ لینگویجز چلی ہیں ان کے شبد ہیں انگریجی کے پاس اپنا کوئی شبد نہیں اور یہ بھاشا اتنی لاچار ہے اتنی پنگو ہے کہ چاچا ہو تاؤ ہو ماما ہو پھوپا ہو سب انکل چاچی ہو تائی ہو بھاوی ہو نانی ہو سب آنٹی ان کے پاس اس کے علاوہ شبدی نہیں ہے جس بھاشا میں اپنے رشتے داروں کو کہنے کے شبد نہیں ہو وہ بھاشا کیسے اچھی بھاشا ماننے اور اس میں ایسا گھنچکر ہو جاتا ہے کبھی کبھی ان لاؤز ہیں اب پتہ نہیں ان کی طرف کے ہیں کہ ہماری طرف کے وہ لڑکی والوں کی طرف کے ہیں کہ لڑکے والوں کی دونوں ہی ان لاؤز ہو جاتے ہیں ہندوستان میں تو پریواروں کے جو رشتے ہیں وہ اتنے مایکرو لیول پر ڈیفائن کیے جاتے ہیں کہ بوہ کی پھوپا کی موسی کی تائی کی یہ تو وہ تو پھلانی ڈیما کی اتنے مایکرو لیول کے رشتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اس کے شبد ہیں ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں ان کے پاس شبدی نہیں ہے ڈیفائن کرنے کیسے ہم مانیں کہ یہ انگریجی بہت اچھی بھاشا ہے کبھی کبھی یہ ترک دیتے ہیں لوگ کہ صاحب انگریجی نہیں ہوگی تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی پڑھائی نہیں ہو سکتی اور میں کہتا ہوں کہ بینا انگریجی کے ہی سائنس اور ٹیکنالوجی کی پڑھائی ہوتی ہے اور دنیا میں دو دیش اس کا ادھارن ہیں جاپان اور فرانس پورے جاپان میں آپ چلے جائیے انجنرنگ کے جتنے کالیج ہیں میڈیکل سائنس کے جتنے کالیج ہیں سب میں پڑھائی جیپنیز میں ہوتی ہے کوئی انگریج میں نہیں پڑھتا جاپان کے چارٹڈ ایکاؤنٹنج جاپان کے مینجمنٹ میں کام کرنے والے سارے سٹوڈنٹ جیپنیز میں پڑھتے ہیں تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی پڑھائی صرف انگریجی میں ہوتی ہے یہ دنیا کا سب سے ردی ترک ہے فرانس میں چلے جائیے بچپن سے لے کر اور اچھ سکشہ تک سب فرنچ میں پڑھایا جاتا ہے اور فرانس میں تو میں رہا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ کسی آدمی کو انگریجی میں بات کریے تو ایسی ناک چڑھا کے یوں کر لیتا ہے کہ آپ نے پتا نہیں کتنا بڑا اپراد کر دیا اور ٹوٹی فوٹی فرنچ میں آپ اس سے دو شب کہہ دیجئے مہسیے موسوہ بہت اتنا خوش ہو جائے گا کہ آپ نے میری فرنچ تو بولی بھلے ہی ٹوٹی فوٹی بولی اور میں نے ایک بار ایک فرنچ سائنٹسٹ ہیں جن کے ساتھ میں نے کام کیا سوربون میں جب میں یہاں سائنٹسٹ تھا ایک بار میں نے ان کو پوچھا کہ آپ نے اپنی فیسس کس بھاشا میں لکھی وہ فرانس کے سب سے بڑے سائنٹسٹ ہیں اور ابھی دو سال پہلے ان کو نوبل پرائز ملا میں جب ان کے ساتھ کام کرتا تھا تب ان کا نام تھا نوبل پینل میں لیکن ملا نہیں تھا ابھی دو سال پہلے نوبل پرائز مل گیا تو میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنی فیسس کس بھاشا میں لکھے تو انہوں نے کہا سواہ بھی کہ فرنچ میں لکھی تو میں نے کہا آپ کو کبھی کسی نے ٹانٹ نہیں کہتا کہ آپ نے انگریجی میں کیوں نہیں لکھا تو انہوں نے کہا میں کوئی پاگل آدمی جس کو کہنا ہو کہتا رہے مجھے لگتا ہے جس بھاشا میں میں سب سے اچھا کام کر سکتا ہوں اسی بھاشا میں میں نے کام کیا اور تب انہوں نے مجھے ایک بات کہی جو میں نے میرے جیون میں بھی محسوس کی اس نے مجھے کہا راجیب جب بھی کوئی مولک کام تم کو کرنا ہو تو تم ودیشی بھاشا میں کر نہیں سکتے یہ بات تم لکھ لو کسی بھی ڈائری مولک کام جب تم کو کرنا ہوگا تو تم تمہاری ماتر بھاشا میں ہی کر پاؤگے کسی دوسری بھاشا میں تم کر نہیں سکتے ہاں نکل کرنی ہو کسی دوسرے کی تو تم ماتر بھاشا چھوڑ کر دوسری بھاشا میں کر سکتے لیکن کوئی مولک کام تم کو کرنا ہو تو تم جو ہے کبھی کر نہیں سکو گے انگریجی اور مزاق میں انہوں نے مجھ سے کہا جو بات بلکل سچ ہے انہوں نے کہا تم یہ بتاؤ کہ ہندوستان میں نوبل لوریٹ کیوں نہیں پیدا ہوتے تمہارا دیس جب گلام تھا تو دو نوبل لوریٹ پیدا ہوئے پہلا نوبل لوریٹ تھا رویندرناک تیہگور رویندناک تیہگور نے کس بھاشا میں لکھی ہے گیتانجلی بانگلہ میں لکھی بانگلہ میں لکھی ہوئی گیتانجلی پر نوبل پرشکار ملا ہے ان کو انگریجی میں لکھے ہوئے لیکوں پہ نہیں ملا کیوں نہیں ملا کیونکہ انگریجی میں رویندناک تیہگور اتنا اچھا لکھ نہیں سکتے کتنا اچھا بانگلہ میں لکھتا ہے اور دوسرے تھے جگدیش شندر بسو جگدیش شندر بسو کی پوری کی پوری تھیسس بانگلہ بھاشا میں ہے تو وہ کہتے تھے کہ تمہارے دیش میں جب انگریجوں کا راج چلتا تھا تو دو نوبل پرشکار والے لوگ پیدا ہوئے اب تو تمہارا راج چلتا ہے تو لائن لگ جانی چاہیے تھی پتہ چلا کہ آزادی کے بعد ایک بھی نہیں ہے اکال ہی اکال ہے اس دیش میں نوبل لوریٹ کا اور جبکہ ہم سے چھوٹے چھوٹے دیش ہیں سویڈن ہے ڈین مارک ہے نوروے ہے سویڈن ڈین مارک نوروے کو میں کہوں تو سٹی کنٹریز ہیں ہمارے ایک ایک شہر کی جتنی آوادی ہے ان کے ان کا کل آبادی ہے پورے دیش کے تو دنیا بھر میں جو پدی پدی سے دیش ہیں ان کے ہاں ہر سال نوبل پرشکار ہر سال نوبل لوریٹ پیدا ہوتے ہیں ہمارا 96 کروڑ کا دیش ہم ایک نوبل لوریٹ پیدا نہیں کر پاتے کارن کیا ہے چنتن ہمارا ماتر بھاشا میں نہیں اور چنتن اگر ماتر بھاشا میں نہیں کر سکتے تو کبھی بھی وکاس ہوتا نہیں دماغ کا یہ بہت بڑی گلت سہمی ہے ہم کو کہ انگریجی میں پڑھ کے ہمارا بچہ جیادہ ہنٹیلیجنٹ بنے گا یہ میں ان کی بات کہہ رہا ہوں میری بات نہیں کہہ رہا جو فرنچ سائنٹس جن کے ساتھ میں نے کام کیا انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بچہ اپنی ماتر بھاشا میں کوئی چیز یاد کرے اور وہی بچہ دوسرے دیش کی بھاشا میں وہی چیز یاد کرے تو ماتر بھاشا میں جتنی جلدی یاد کرے گا اس سے چھ گناہ جادہ سمیں اس کو انگریجی میں یاد کرنے میں لگے گا اور نہ صرف چھ گناہ سمیں لگے گا بلکہ وہ ودیشی بھاشا میں یاد نہیں کرے گا رٹے گا شبد رٹے گا اور رکے ہوئے شبدوں کو جا کے امتحان میں لکھ کے چلا آئے گا دوسرے دن اس کو یاد نہیں رہے گا کہ کل میں نے کیا لکھا ہے کوپی میں کسی بھی بچے سے پوچھ لیجئے ایرس کلاس میں تم نے کیا کیا رکھا ہے اس کو یاد نہیں نائنٹ میں پڑھتا اور ایرس کلاس کی ایک سال کی بات تو چھوڑ دیجئے تین مہینے بعد اگر پوچھ لیجئے کہ تین مہینے پہلے تم نے کیا رہتا اس کو یاد ہی نہیں رہتا تمبغ نہیں مہتر بھاشا میں تیار کی ہوئی چیز آپ جلدی یاد کر سکتے ہیں آپ کا چھے گناہ کم سمیں لگے گا ودیشی بھاشا میں انگریجی میں تیار کی ہوئی چیز میں آپ کو چھے دن زیادہ لگتے ہیں تب ہی مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اس دیش میں ایم بی بی ایس کرتے کرتے ساڑھے پانچ سال کیوں لگتے چارٹڈ ایکاؤنٹ انسی کی پڑھائی کرتے کرتے چھے سات سال کیوں لگتے اور ایم بی بی ایس کے بعد ایم ڈی کر لیجئے تب تو دکتال گئے یہ پکا مان لیجئے سچائی کیا ہے ایم بی بی ایس کا ٹوٹل سلیوہس ماتر پونے دو سال کا ہے صرف پونے دو سال میں کوئی بھی ایم بی بی ایس کی پڑھائی کر سکتا ہے جو اس کا کنٹینٹ ہے لیکن اس میں سمیں بہت لگتا ہے کیونکہ انگریجی اسی طرح انجینئرنگ کی پڑھائی کا جتنا سلیوہس اس دیش میں پڑھائی جاتا ہے میں تو آئی آئی ٹی میں رہ چکا ہوں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جتنا سلیوہس ہم کو پڑھائی جاتا ہے اگر وہ مجھے میری ماتر بہا شاہ میں پڑھائی جاتا تو میں سالے تین سال میں ایم ٹیک کر کے باہر نکل آتا لیکن وہی ایم ٹیک کرنے کے لیے مجھے قریب قریب سالے ساتھ آٹھ سال لگتے تو میرے جیون کا جو سب سے مہتپون سمیں ہے جو گولڈن پیریڈ ہے وہ ایک ودیشی بھاشا کے کارن برباد ہو رہا تو میں کبھی کبھی پوچھتا ہوں ان ممی پاپاؤں سے کہ آپ کو یہ ادھکار کس نے دیا کہ اپنے بچے کے کروڑوں کروڑوں گھنٹے آپ برباد کریں کس نے آپ کو یہ ادھکار دیا اور کس نے آپ کو یہ ادھکار دیا کہ آپ کے بچے آپ کے رہتے ہوئے اپنے آپ کو لا بارس کہلانے والے اسکولوں میں جا کر پڑھیں کونونٹ اسکولوں اور یہ آپ اپنے بچوں پر سب سے بڑا اتیاچار کر رہے ہیں جب آپ ان کو انگریجی میں پڑھا رہے ہیں اس بچے کے دل کا درد آپ نہیں جانتے میں جانتا ہوں کیونکہ میں پڑھ کے آیا ہوں اور وہ بچے کے دل کا درد کیا ہے وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں میری ماں پورے سمیں یہ جانتی نہیں تھی کہ میرا بیٹا کیا پڑھ رہا مجھے نہیں مانتا جب میری ماں میرے بارے میں جانتی نہیں کہ اس نے کیا پڑھا ہے تو اس کے لئے اس کو کیوٹر رکھنا پڑتا ماں سے بڑا دنیا میں کوئی دوسرا کیوٹر ہوتا نہیں موڈرن سائنس بھی اب اس بات کو سویکار کرتا کہ ماں سے بڑا سکھشک بچے کے لئے کوئی دوسرا ہوتا نہیں لیکن پورے سمیں میری ماں کو معلوم نہیں کہ میرا بچہ کیا پڑھا کیوں کیونکہ ماں کی جو اسمرتیاں ہیں ماں کے جو گیان ہیں ماں کے مند میں جو سنسکار ہیں اس کا اس انگریجی سکھشا سے کچھ لینا دینا اور ہم نے کیسے اپنی ماتاؤں کو بے وکوف خوشت کر دیا اس دیش کی لاکھوں لاکھوں کروڑوں کروڑوں ماتاؤں ہیں دنیا کی سب سے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں جب وہ تلسی کے پودے میں پانی دیتی لیکن ہمارے دیش نے ان کو ریجیکٹ کر دیا کیوں کیونکہ ان کے پاس پی ایچ ڈی نہیں ہے ان کے پاس ایم ٹیک کی ڈگری نہیں ہے لیکن ان کو معلوم ہے کہ تلسی کے پودے میں پانی لگایا جاتا ہے کیوں لگایا جاتا ہے تلسی کے پودے میں پانی کیونکہ تلسی کا پودہ آکسیزن دیتا ہے دنیا میں یہ عدود قسم کی فیکٹری ہے آکسیزن پیدا کرنے والی آپ اس کو پانی دیجئے تلسی کا پودہ پانی کو اور ہائیڈروزن کو الگ الگ آکسیزن اور ہائیڈروزن کو الگ کر دیتا ہے ایچ ٹو او میں سے ایچ ٹو الگ ہو جاتا ہے آکسیزن باہر نکلتی ہے اور اس کو اپنے فو سو فوٹو سنسیس کی پرکریہ کو پورا چلانے میں پانی کی بہت ضرورت ہوتی ہے اس لیے میری ماں روج تلسی کے پودے کو پانی دیتی ہے کتنی بڑی سائنٹیفک کام کر رہی ہے وہ لیکن ہم نے تو کہا وہ تو دیکھا رہا ہے پڑھی لکھی نہیں کیونکہ اس کو پی ایچ ڈی نہیں مل اور ساکشر کا کس کو کرنی ہے میری ماں کو کہنے آئیں گے کہ تم ساکشر ہو جاؤ کیونکہ تم کو اے بی سی ڈی لکھنا نہیں آتا لیکن وہ اتنی بڑی سائنٹسٹ ہے کہ روج تلسی کے پودے میں پانی دے رہی ہے میرے جیسے بیوکوف جو ڈگری لے کے نکلتے ہیں ان کو معلوم نہیں کہ تلسی کے پودے میں پانی دیا جاتا ہم کو نہیں پڑھایا کسی نے کہ تلسی کے پودے میں پانی دیا جاتا میری ماں کو اس کی ماں نے پڑھایا کہ تلسی کے پودے میں پانی دیا جاتا کتنا بڑا ویگیانی کرم وہ کر رہی ہے لیکن ہم کہہ رہے ہیں وہ تو پڑھی لکھی نہیں ہے کیونکہ ساکشر نہیں ہے تو ہم کس کو ساکشر بنانے جا رہے ہیں ان لوگوں کو ساکھ شر بنانے جا رہے ہیں جو ہم سے زیادہ سکت ہیں ہم جو کچھ نہیں جانتے ہیں وہ مان کے بیٹے ہیں کہ ساری ساکھ شرطہ ہمارے ہی پاس ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں A for apple B for boy C for cat وہ میری ماں نہیں جانتی اس کو کہنا ہوگا تو وہ کچھ اور طریقے سے کہے گی وہ A for arihant کہہ دے گی لیکن اس کو یہ نہیں معلوم A for apple ہوتا تو ہم نے کہہ دیا کہ وہ تو بیکار ہے وہ تو پڑھی لکھی نہیں ہے اس کو تو کچھ آتا نہیں ہے اس کو ساکھ شر بنانا ہے اور سچا یہ ہے کہ ساکھ شرطہ ہم کو اس سے سیکھنی چاہیے کہ تلسی کے پودے میں پانی کیوں دیا جاتا ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا ویگیانک کرم ہے نیم کا داتون کیوں کیا جاتا ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا ویگیانک کرم یہ ویگیانک کرم کرنے والے لوگ ہندوستان کے گاؤں گاؤں میں رہتے ہیں لیکن ہم نے کیا کیا ہے وہی بے وکوف ہیں کیونکہ وہ انگریجی نہیں جانتے اور ہم انگریجی جاننے والے لوگ شاید دنیا کے سب سے بڑے ہیڈی اچھ ہیں یہ میں بہت کنوکشن سے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی آدمی وہ کام کر نہیں سکتا جو گاؤں کا کسان کرتا ایک بار میں ایک گاؤں میں گیا تو ایک کسان کو میں نے دیکھا بیل کو کھولتے ہوئے اور حل میں جوتتے ہوئے تو میں نے تھوڑی دیر دو منٹ اپنے مند میں سوچا کہ مان لو یہ کام مجھے کرنا پڑے تو تو بیل کہیں ہوگا اور میں کہیں ہوں گا میں نہیں کر سکتا اس کام کو بیل کو کہاں سے کھول کر کیسے حل میں لگانا ہے یہ اسکل اس کے پاس ہے اور جس آدمی کے پاس اتنا بڑا اسکل ہے اس کو ہم نے کہا یہ انسکلڈ لیور ہے یہ تو انگریجوں کی دی ہوئی پریبھاشاں ہیں اور یہ ساری پریبھاشاں ہیں نکلی کہاں سے ہے اسی انگریجی کے ایڈوکیشن سسٹم ہم نے ہوشیار کس کو مانا ہم نے انٹیلیجن کس کو مانا پٹر پٹر انگریجی میں دس بارے واقعی جو بول سکے بلے ہی گرامیٹیکلی وہ انکریکٹ ہو لیکن جو کتنی فاسٹ انگریجی بولے وہ اتنا انٹیلیجن یہ ہم نے ماننے کا ہے بنالی جبر جستی گجراتی بول سکتے ہیں اچھی مراتھی بول سکتے ہیں امپریشن جمانے کے لیے دھا دھر انگریجی میں بولتے چلے جائیں تاکہ سامنے والے پہ راپ پڑے کس پہ راپ ڈال رہے ہو بھائی تم تو خود اپنے من میں اتنے ہین ہو گئے ہو کہ اپنی ماتر بھاشا میں بات نہیں کرتے اور جو سماج اپنی ماتر بھاشا سے کٹ جاتا ہے اس سماج کا کبھی بھلا نہیں ہوتا جاپان گلام ہوا تھا انگریجوں کا یہ آج کی بات نہیں ہے تین سو سالے تین سو سال پرانی بات ہے اور جاپان میں کونونٹ اسکول کھول دیئے تھے انگریجوں ان کونونٹ اسکولوں میں پڑھانے کے لیے کچھ پانچ ایک لاکھ جیسوٹس لوگوں کی فوج کھڑی کی گئی تھی جاپان جاپان جب آزاد ہو گیا برٹین کی گلامی سے تو جیپانیز لوگوں نے سب سے پہلا کام جانتے ہیں کیا کیا تھا انگریجی اسکولوں کا ناش کر دیا تھا اور اس دن کے بعد سے جیپانیز لوگوں نے سنکلپ لیا تھا کہ کوئی بچہ انگریجی میں نہیں پڑھے گا سب بچے جیپانیز میں پڑھتے ہیں اور آج دنیا میں جاپان کی ایکانومی امریکہ کی ایکانومی سے ٹک کر لے رہی ہے چائنہ ایک دوسرا دیش کوئی بچہ وہاں انگریجی میں نہیں پڑھتا اور چائنہ کی ایکانومی دنیا میں اس سمیں سیکنڈ لارجس ایکانومی مانی جاتی ہے سب سے زیادہ وائبرنٹ ایکانومی ہے چائنہ کی ایکانومی ایسے ہی دنیا میں فرانس ہے کوئی انگریجی میں نہیں پڑھتا لیکن فرانس یورپ میں اس سمیں کافی آگے ہے ہمارے من میں یہ غلط فہمی ہے کہ انگریجی میں پڑھیں گے تب ہی آگے بڑھیں گے اس غلط فہمی میں سے باہر نکل آئیے یہ انگریجوں کی دی ہوئی گلامی کی ویوستہ ہے جو آج بھی ہم اس دیش میں چلا رہے ہیں اور اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو انگریجیت کا سسٹم یہ انگریجوں کا دیا ہوا جو سسٹم ہے یہ گلامی کے سمجھ سے چل رہا ہے اور آزادی کے پچاس سال بھلے ہی آگئے ہیں لیکن ویوستہ وہی چل رہی ہے انگریجوں کا بنایا ہوا آئی پی سی چل رہا ہے انگریجوں کا بنایا ہوا سی آر پی سی چل رہا ہے انگریجوں کا بنایا ہوا سی پی سی چل رہا ہے کبھی کبھی ایک مزاق میں میرے کچھ دوست مجھ کو کہتے ہیں کہ راجیب اگر انگریج نہیں آتے تو اس دیش میں نیائے نہیں ملتا کبھی انگریج آئے تو نیائے ملا اس دیش کو تو میں ان کو ایک کہانی سناتا ہوں کے انگریجوں کے پہلے کہتا نہیں آئے تھا اور انگریجوں کے بعد کیسا نہیں آئے ہے ہمارے دیش میں ایک راجہ تھا اس کا نام تھا چندرگفت وکرمہ دیتے ہیں اس کے راج میں دو محلاؤں میں جھگڑا ہو گیا کیا جھگڑا ہوا ایک بچہ تھا اس کو کلیم کرنے والی دو ماتائیں تھے ایک ماتا کہتی تھی کہ یہ میرا ہے دوسری کہتی تھی یہ میرا ہے اب اس جھگڑے کو لے کر اس کیس کو لے کر دونوں ماتائیں گئیں راجہ کی جوڈیشل کاؤنسل بیٹھی مقدمہ پیش کیا گیا ایک محلہ کھڑی ہوئی اس نے صد کیا کہ یہ میرا بچہ دوسری بھی کھڑی ہو گئی اس نے بھی صد کر دیا کہ یہ میرا بچہ راجہ نے کہا کہ تلوار لے آؤ آدھا آدھا کٹ دو آدھا ایک کو دے دو آدھا دوسرے کو دے دو جیسے ہی راجہ نے تلوار مگائی اور بچے کو کٹنے کی بات کہی ویسے ہی اصلی ماں کھڑی ہو گئی اور کہنے لے کہ نہیں نہیں بچے کو کٹو مت بھلے ہی اس کو دوسری ماں کو دے دو کیونکہ کوئی بھی اصلی ماں ہوگی اپنی آنکھوں کے سامنے کیسے اپنی بچے کو کٹتا ہوا دیکھیں راجہ کو پتا چل گیا کہ یہی اصلی ماں ہے تو راجہ نے اس بچے کو اس کی اصلی ماں کو دے دیا دھائی منٹ کے اندر پورے کیس کا فیصلہ ہو گیا یہی کیس لے کر آپ سپریم کورٹ میں چلے جائیے کم سے کم بیس سال لگ جائیں گے آپ کو پتا نہیں چلنے والا کی کون اصلی ماں ہے اور کون اکلی ماں ہے بیس سال سے پہلے اس کیس کا فیصلہ ہو نہیں سکتا انگریجوں کے پہلے ایسا نیاہ تھا کہ دھائی منٹ میں کیس کا فیصلہ ہوتا تھا انگریجوں کے جوانے سے ایسا نیاہ آیا ہے کہ بیس سال لگ جاتے ہیں دونوں ماتائیں مر جائیں گی بچہ بھی مر جائے گا پتا نہیں ولنے والا کہ کون جیتا کون ہارا کروڑوں کروڑوں کے سپینڈنگ پڑے رہتے ہیں نیاہ نہیں ہوتا یہ انگریجوں کی بیوستہ ہماری بیوستہ میں دھائی منٹ میں نیاہ ہوتا تو یہ من سے چیزوں کو نکالیے بہت بار ہمارے من میں ایسی چیزیں بیٹھی رہتی ہیں کہ انگریج نہیں آتے ایسٹ انڈیا کمپنی نہیں آتی تو اس نیش کا بھلا نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ یہ ساری باتیں ہیں مجھے لگتا ہے کہ گلامی کے دور کی باتیں ہیں اور ان گلامی کے دور کی باتوں سے اگر آپ باہر نکل آئیں مانسک روپ سے شاریریک روپ سے تو بعد میں نکلیں گے پہلے من سے باہر نکلتے ہیں تو اس دیش کا پھر سے وہ پیریڈ واپس آ سکتا ہے جو سونے کی چڑیا والا پیریڈ تھا ہم شاریریک سے گلام نہیں ہیں ہم مانسک روپ سے گلام ہم کو ہمیشہ برٹین کی یورپ کی امریکہ کی طرف دیکھنے کی عادت پڑ گئی وہ کیا کرتے ہیں ہم اسی کو فالو کرتے ہیں ہم کو ہمارے طرف دیکھنے کی عادت نہیں ہے تو میں آپ کو یہی کوشش کر رہا ہوں اتنے لمبے ویاکشان کے بعد کہ اس مانسک گلامی میں سے باہر نکلیں یہ مانسک گلامی بہت خطرنات ہے اور اس مانسک گلامی میں سے باہر نکلنے کے طریقے کیا ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس دیش کی جو پرمپرائیں ہیں اس دیش کا جو اتحاث ہے اس دیش کی جو سبھتا ہے اس کی ٹھیک سے جانکاری لینے کی کوشش کریں ہم کو ہماری پرمپرائوں کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے کوئی کہہ دیتا ہے تو ہم مان لیتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی اس دیش میں چلتا جب تک ہم کو ہمارے دیش کی پرمپرائوں کی گہری جانکاری نہیں ہوگی تو سنسکرتی کی جانکاری آپ کو ہو نہیں سکتی اور ان پرمپرائوں اور سنسکرتی کی جانکاریوں کو اگر آپ حاصل کر لیں تو آپ مان سک گلامی میں سے باہر آ جائیں گے اور اگر ہم مان سک گلامی میں سے باہر آ گئے تو اس دیش کو ہم بہت آگے لے جا سکیں گے کیونکہ جو مان سک گلام ہوتا ہے وہ کبھی بکاس نہیں کر پاتا گلام بن کے رہتا ہے مزدور بن کے رہتا ہے دانس بن کے رہتا مالک نہیں بنتا کبھی ہماری بھی حیثیت یہی ہے کہ پہلے انگریجوں کے گلام تھے اب امریکہ کے گلام پہلے یورپ کے گلام تھے اب امریکہ کے گلام گلامی کی پرمپرہ وہ جا نہیں رہی ہے اس گلامی میں سے باہر نکلنا اور اس گلامی میں سے باہر نکلنے کے لیے صدھانت کیا ہے بھارتی یہ سانکھف جو درشن ہے نا اس میں ایک واقع ہے نیتی 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 مہنے نائتی 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 مہنے یہ نہیں یہ نہیں ہم کیا ہوا اس دیش میں جب سے گلام ہوئے ہم نے نا کہنا چھوڑ دیا ہاں جی ہاں جی کرتے رہے گلام آدمی کی نشانی پتا ہے کیا ہوتی ہے وہ کہتا یا سر اوکے سر رائٹ سر بری گوڑ سر فائن سر کبھی نہیں کہتا نو سر یہ گلت آپ نے دیکھا اس دیش میں جو گلام ہوتے چپرانسی کی طرح سے فائل لگائے بیچ میں یا سر اوکے سر رائٹ سر فائن سر بری گوڑ سر میں نے دیکھا ہے لوگوں کو اور یا سر فائن سر اوکے سر رائٹ سر کہنے والی پرجا ہی گلام ہوتی جو پرجا نہ نہیں کہتی گلت کو گلت نہیں کہتی وہ پرجا گلام ہوتی تو جو گلت ہے اس کو گلت کہنے کی ہمت پیدا کریے اور اگر یہ گلت ہے تو اس گلت کے ساتھ اپنا رشتہ توڑنے کا کام کریے گلت کو پروت ساہن مت دیجئے آپ کو اگر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انگریجی اسکول کونونٹ اسکول بہت گلت ہیں ان سے کوئی بھلا نہیں ہو رہا تو ان سے رشتہ توڑ دیجئے اپنے بچوں کو ان انگریجی اسکولوں میں بھیجنا بند کر دیجئے تو آپ کو لگے گا پھر کیا ہوگا ہو سکتا ہے دو سال کے بعد پانچ سال کے بعد گجراتی اسکول بہت اچھے ہو جائے کیوں آپ جو آپ کا ڈونیشن اگر مراتھی اسکولوں میں جانا شروع ہو جائے تو مراتھی اسکول بھی اتنی اچھے ہو جائیں گے جیسے انگریجی اسکول تو یہ تو آپ کے دان کا پرواہ ہے جو وہاں چلا جاتا اس لیے یہ سوک گئے ہیں وہ ہرے بھرے ہیں وہاں سے آپ کا دان ان میں آنے لگے تو یہ ہرے بھرے ہو جائیں گے وہ سوک جائیں تو آپ کے بچے اگر ادھا آ جائیں پڑھنے کے لیے گجراتی میں مراتھی میں بنگلا میں تیلگو میں تمیل میں کنڑ میں ہندی میں ان ساری بھاشاؤں میں اگر ہم ہمارے بچوں کو پڑھانا شروع کریں تو اس انگریز یعظ سے ہمارا رشتہ ٹوٹے گا اور اس مانس گلامی سے رشتہ ٹوٹے گا اور مجھ سے آپ پوچھیں کہ جاپان نے اتنی ترقی کیوں کر لی ہے تو میں ایک ہی جواب دوں گا جاپان کے لوگوں میں اپنی ماتر بھاشا سے جتنا پیار ہے اتنا ہی اپنے دیش سے پیار ہے جس دیش کے سچائی اس کے الٹی ہے کہ جواب کا بچہ ماتر بھاشا میں پڑے گا اور تب اس کا سیدھا سا کارن ہے اگر آپ کا بچہ ماتر بھاشا میں کوئی چیز یاد کرے تو جتنی جلدی یاد کرے گا اس سے چھے گناہ زیادہ سمیں اس کو لگتا ہے انگریجی میں یاد کرنے میں اگر کوئی سوال آپ کا بچہ آدھا گھنٹے میں یاد کر سکتا ہے گجراتی میں تو وہی سوال یاد کرنے کے لیے اس کو کم سے کم تین گھنٹا لگے گا تو کیا ہو رہا ہے اس دیش کا ہر وہ ودیار تھی جو انگریجی مات یم سے پڑھ رہا ہے وہ ودیار تھی اپنے جیون میں چھے گنا زیادہ سمیں برباد کر رہا ہے اور اس حساب سے اگر ہم مانے اس دیش میں ودیار تھیوں کی کل سنکیہ اگر دس کروڑ کی ہے تو ہندوستان کے ودیار تھیوں کا ساٹھ کروڑ گھنٹے کا سمیں ہم برباد کر رہے ترک دیتا ہوں کہ کسی بھی بھاشا کی سمرد ہوتی ہے کہ اس میں کتنے شبد ہیں اور انگریجی بھاشا میں کل ملا کر ماتر بارے ہزار شبد ہیں اور ماتر بارے ہزار شبد وں میں کرنا شروع کروں تو ہندی میں لگ بگ ستر سے اتی ہزار شبد ہیں تو سمرد بھاشا انگریجی نہیں ہے سمرد بھاشا گجراتی ہے مراتھی ہے ہندی ہے تیلگو ہے تمیل ہے کنڑ ہے ملی آلم ہے یہ ساری بھاشاں سمرد ہیں اور ایک جانکاری اور دے دوں انگریجی وہ مانی جاتی ہے جس کے نیم ہمیشہ سے ایک جیسے ہوں جیسے سنسکرت سنسکرت بھاشا کے جو نیم آج سے ہزار سال پہلے تھے وہی نیم آج بھی ہیں لیکن یہ بات آپ انگریجی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے انگریجی میں آج سے ماتر دو سال پہلے دس کیا چکر ہے انگریجی میں ماتر ڈیڑھ سو سال پہلے جن شبدوں کی اسپیلنگ الگ ہوتی تھی ان شبدوں کی اسپیلنگ بدل گئی ہے بہت بڑے پیمانے پر بدل گئی اور انگریجی بھاشا ایک ایسی بھاشا ہے جس میں پتا ہی نہیں چلتا پروننسی کبھی ایک تو کبھی کبھی مجھے آشر ہوتا تھا کہ ٹوڈائے مہنے کیا ہوتا ہے ٹی او ٹو اور ڈی آئی ای مہنے مرنے کے لیے اور جبکہ وہ کہہ رہا ہے آج مہنے ٹوڈے سمجھ میں ہی نہیں آتا اسکوٹ لینڈ میں چلے جائیے ایک پروننسی ملے گا آئر لینڈ میں چلے جائیے دوسرا مل جائے گا انگلینڈ میں آ جائیے تیسرا مل جائے گا آسٹریلیا چلے جائیے چوتھا مل جائے گا امریکہ پہنچ جائیے پانچوہ مل جائے گا امریکہ اور برٹین میں یہی جھگڑا ہوتا ہے ایک کی انگریجی میں زیڈ کا زیڈ دوسرے میں اس کا زیادہ پریوک کرتے کوئی نیامی نہیں بنا پائے آج تک وہ اس بات کے لئے اس حساب سے تو انگریجی دنیا کی سب سے ردی بھاشا اور پھر ایک جانکاری اور دے دوں بہت لوگ یہ ترک دیتے ہیں کہ انگریجی انٹرنیشنل لینگویج اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ساری دنیا میں ماتر بارے دیش ہیں جہاں کی ماتر بھاشا انگریجی باقی 188 دیش انگریجی نہیں ہے باقی 188 دیش جو ہیں ان کی ماتر بھاشا انگریجی سے الگ ہیں تو دنیا میں اگر دو سو دیش ہیں اور ان دو سو دیش میں ماتر بارے دیش میں انگریجی ماتر بھاشا ہے تو یہ انگریجی انٹرنیشنل لینگویج کیسے ہو گئی یہ تو مائنورٹی کی لینگویج ہے اور جنسنکیا کے حساب سے دیکھنا شروع کر دیجئے تو انگریجی بولنے والوں کی جنسنکیا دنیا میں مشکل سے کل جنسنکیا کا دو تین پرتشت ہے بس مشکل سے دو تین پرتشت پوری دنیا کی اگر کل جنسنکیا ہم مانیں چھ ارب کی چھ سو کروڑ کی تو اس میں مشکل سے تین پرتشت لوگ ہیں جو انگریجی بولتے ہیں یا سمجھتے ہیں باقی سارے کے سارے لوگ نون انگریجی والے لوگ ہیں تو کیسے میں مان لوں کہ یہ انٹرنیشنل لینگویج ہے اس حساب سے اگر مانی جائے تو دنیا میں انٹرنیشنل لینگویج تو چائنیز ہو سکتی ہے کیونکہ سب سے زیادہ لوگوں دوارہ چائنیز بولی جاتی ہے دنیا میں اور دوسرے نمبر کی اگر کوئی بھاشا ہو سکتی ہے تو وہ ہندی ہی ہو سکتی ہے کیونکہ چائنیز کے بعد ہندی سب سے زیادہ لوگوں دوارہ بولی جانے والی بھاشا ہے اور انگریجی سب سے ردی بھاشا جانتے ہیں کیوں کیونکہ انگریجی میں چاچا انکل ہے تاؤ بھی انکل ماں ماں بھی انکل ہے تو موسا بھی انکل ہے پھوپا بھی انکل ہے تو پھوپا جیسا بھی کوئی انکل ہے چاچی آنٹی ہے تائی بھی آنٹی ہے ماں بھی آنٹی ہے موسی بھی آنٹی ہے اب جرہ بتائیے کہ مامی اور موسی میں کتنا فرق ہے جرہ بتائیے تو صحیح کہ کیا مامی اور موسی دونوں برابر ہو سکتی ہے یا ماما اور تاؤ دونوں ایک ہو سکتے ہیں کیا یا کاکا اور ماما دونوں ایک ہو سکتے ہیں کیا ان کے یہاں تو سب آنٹی ہیں یا انکل ہیں جانتے ہیں چکر کیا چکر یہ ہے کہ ان کے پاس اپنے رشتوں کو ڈیفائن کرنے کے لئے شبد نہیں ہے اور جس بہشاں میں اپنے رشتوں کو ڈیفائن کرنے کے شبد نہیں ہو وہ سب سے ردی بہشاں ہے یہ خام خام کی غلط فہمی ہمارے من میں آگئی ہے کہ انگریجی بڑی اونچی بہشاں یہ تو چونکہ انگریج آگئے اور ہم ان کے غلطی سے غلام ہو گئے اس لئے انگریجی آگئی اس دیش میں اگر انگریج نہیں آئے ہوتے تو ساید شنسکرت اس دیش کی راست بہشاں ہوتی اور آج آپ کو ایک جانکاری اور دے دوں دنیا میں کمپیوٹر کے لئے سب سے زیادہ ویگیانک باشا اگر کوئی ہے تو وہ سنسکرت ہے اور یہ سارے ویگیانک کہہ رہے ہیں کمپیوٹر چلانے کے لئے جو بیسٹ الگوردم تیار کیا گیا ہے وہ سنسکرت کی مدد سے تیار ہوا ہے دنیا میں امریکہ میں جو سپر کمپیوٹر چل رہے ہیں ان سپر کمپیوٹر کی پروگرامنگ اب سنسکرت میں تیار کرنے کی کوشش چل رہے ہیں شاید آپ نہیں جانتے آپ سے زیادہ سنسکرت پر ریسرچ اس سمیں جرمنی میں چل رہی ہے کہہ کو چل رہی ہے کیوں پاگل نہیں ہیں وہ لوگ وہ جانتے ہیں کہ اس بھاشا میں کتنا خزانہ چھپا ہوا وہ جانتے ہیں کہ اس بھاشا میں اندوستان میں لاکھوں لاکھوں دستاویج ابھی بھی رکھے ہوئے ہیں سنسکرت میں جن میں بیش قیمتی خزانے چھپے ہوئے ہیں اور آپ کو آپ کی بھاشا سے کٹ کر ایک ودیشی بھاشا میں ڈال دیا گیا ہے اور یہ ودیشی بھاشا میں بہت گہرا اثر دماغ پر پڑتا ہے میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کوئی بھی بڑے سے بڑا تیس مارکھاں انگریجی بولتا ہے تو جانتے ہیں کیا کرتا ہے پہلے ماتر بھاشا میں سوچتا ہے پھر اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے معنی دو گنی محنت کرتا ہے تب انگریجی بولتا ہے اور آپ کو ایک جانکاری اور دے دوں آپ اپنے جیون کے اتینت نجی کھڑوں میں ماتر ماتر بھاشا استعمال کرتے ہیں کبھی دوسری بھاشا نکلتی نہیں موہ سے جب بیمار ہوتے ہیں کسٹ ہوتا ہے تو ماں نکلتا ہے موہ سے ممی نہیں نکلتا مدر نہیں نکلتا موم نہیں نکلتا کیوں اور جب آپ بہت زیادہ گصہ ہوتے ہیں تو بھی گالی موہ میں ماتر بھاشا نہیں نکلتی ہے انگریجی میں نہیں نکلتی تو آپ اپنے جیون کے جتنے بیستتم نجی کھڑ ہوتے ہیں اپنی ماتر بھاشا میں ہی بات کر سکتے ہیں اور تب اس بچے کو جس کو آپ نے انگریجی میں ڈال دیا ہے اس کے اوپر کتنا بوجھا پڑتا ہے اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ اپنے گھر میں ماتر بھاشا میں باتیں کرتے ہیں کچھی میں باتیں کرتے ہیں گجراتی میں باتیں کرتے ہیں بچہ اسی کو سنتے سنتے سیکھتا ہے بچہ سیکھتا کہتے ہیں بچہ سیکھتا ہے نکل کر کے تو جس طرح سے آپ پروننشیئٹ کرتے ہیں ویسے ہی بچہ پروننشیئٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس سے اس کی بھاشا کا بھی کاس ہوتا ہے تو صحابہ ایک روپ سے جو وہ سیکھ کر آیا ہے اس کے ٹھیک الٹی بھاشا میں آپ اس کو پڑھنے کے لیے مجبور کرتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ بچہ پھر پڑھتا نہیں ہے رٹتا ہے چیزوں کو اور اگر میں گجراتی میں کہوں تو پوپٹ ہو جاتا ہے تو جو پوپٹ ہو جاتا ہے بچہ اس کی ایک خاصیت ہوتی ہے کسی بھی بچے کو آپ پڑھائیے مان لیجئے آپ کا بچہ کچھا آٹھ میں پڑھتا ہے اور اس کا امتحان ہوا ہے تو امتحان کے لیے وہ رٹے گا اور رٹنے کے بعد امتحان میں لکھ کر آئے گا دو دن بعد آپ اس سے پوچھ لیجئے اس کو کچھ بھی یاد نہیں ہے کہ اس نے کیا لکھا دو دن پہل دو دن بعد وہ بھول جائے گا اس نے کیا لکھا ایک سال کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے مجھے خود یاد نہیں ہے انگریجی میں جتنی چیزیں میں نے رٹی ہیں وہ مجھے خود یاد نہیں ہے آج مجھے خود یاد نہیں ہے اور اس انگریزیت کی سکشہ ویوستہ کیسا ستیا ناش کرتی ہے وہ میں میرا ایک ادھارن آپ کو دینا چاہتا ہوں میں ککشہ نو میں جب پڑھتا تھا تو مجھ کو مار مار کے ایک فارمولا سکھایا گیا ماتھمیٹکس کا ایکس پلس وائی کا ہول سکوئر اس ایکول ٹو ایکس سکوئر پلس ٹو ایکس وائی پلس وائی سکوئر پھر اسی کو سکھایا گیا ایکس مائنس وائی ہول سکوئر اس ایکول ٹو ایکس سکوئر مائنس ٹو ایکس وائی پلس وائی سکوئر اکثر کیا ہوتا تھا میں بھول جاتا تھا کیا بھول جاتا تھا ایکس پلس وائی میں پلس ہوگا ایکس مائنس وائی میں پلس ہوگا اسی میں اکثر بھول جاتا تھا تو اکثر کیا ہوتا تھا کہ ایکس پلس وائی میں مائنس ٹو ایکس وائی لکھتا تھا یا ایکس مائنس وائی میں پلس ٹو ایکس وائی لکھتا تھا اکثر گڑھت میں میرے نمبر کٹ جاتے تھے تو میری پٹائی ہوتی تھی اور اس پٹائی کے ڈر کی وجہ سے میں نے ایک بار تین مہینے ساری پڑھائی بند کر کے یہ دونوں فارمولے رٹنا شروع کیا اور تین مہینے رٹتا رہا رٹتا رہا رٹتا رہا دسیوں کلو کوپی میں نے بھر دی ہوگی ان دو فارمولوں کو رٹنے کے لیے لیکن آج میں کہہ رہا ہوں کہ ان دونوں فارمولوں کا میرے جیون میں کوئی استعمال نہیں میں دو ورش تک ایک ریسرچ پروجیکٹ میں کام بھی کرتا رہا ویگیانک کی حیثیت سے اس سمیں بھی میرے جیون میں ان دونوں فارمولوں کا کوئی استعمال نہیں ہوا اور ان دونوں فارمولوں کو تیار کرنے میں میں نے میرے جیون کا تین مہینہ لگا دیا پٹائی کھائی ڈانٹ کھائی اتنیہ پک سے بیزتی سہن کی کہ تم نہ لائکو تم کو یہ دو فارمولے بھی یاد نہیں ہوتے تو اتنی پٹائی ہوئی اتنی بیزتی ہوئی کلاس میں چونکہ یہ دو فارمولے یاد نہیں ہوتے تھے اور اتنا سمیں برباد کر کے میں نے جو دو فارمولے یاد کیے ان کا میں کروں کیا اپنے جیون میں اور ایسا ایک نہیں ہے میں آپ کو سیکڑوں ہزاروں ادارن دے سکتا ہوں کہ جو کچھ آپ کے بچے یاد کر رہے ہیں جو کچھ آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں اس میں سے مشکل سے پانچ پرتیشت ان کے جیون میں کام آنے والا ہے 95% تو بیکاری جانے والا ہے اور لاد لاد کے بوجھا ہمارے بچوں پر جانتے ہیں کیا بنا رہے ہیں ہمارے بچوں کو گدھا بنا رہے ہیں گدھا کیا ہوتا ہے بوجھا لادتے جائیے ایسے ہی ہم ہمارے بچوں پر سلے بس کا بوجھا لادتے ہی جا رہے ہیں لاتتے ہی جا رہے ہیں لاتتے ہی جا رہے ہیں مانے ہم ہمارے بچوں کو گدھا بنا رہے ہیں اتنا ہومورک ٹیوشن پڑھانے آئے وہ بھی ہومورک دیتا ہے اسکول میں پڑھنے جائے وہاں بھی ہومورک ملتا اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو ہومورک ان کے ٹیچرز دیتے ہیں بچوں کے ان سے پلٹ کر پوچھ لیجے ان کو نہیں آتا وہ ہومورک کیسے ہونے والا ہے میرے ایک بڑے پرچت دوست ہیں ہریش بھائی ان کا چھوٹا سا بچہ کونونٹ اسکول میں پڑھتا ہے ابھی ایک دن میں ان کے گھر گیا تو رو رہے تھے بڑے اداس تھے کہنے لگے اس کی ٹیچر نے ہومورک دے دیا کیا ہومورک دے دیا ہے سائیکل کے پورے اسی پنجر کے نام لکھ کے لیا ہو اور ان کا نام لکھتے ہوئے ایک ایک واق کی استعمال کر لاؤ تو میں نے اس بچے تو کہا کہ اپنی ٹیچر کو جا کے کہنا کہ تم ایک ایک واق کی بنا کر دے دو تم میں دیکھتا ہوں کہ یہ وہ کتنی پڑھی لکھی ہے جو ہومورک کا دیا پک نہیں کر سکتے وہ بچوں پہ لات دیتے اور بعد میں کیا ہوتا ہے اس کی کھنس نکالنے کے لیے بچوں کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں ان کو ڈانٹتے ہیں ان کی بیزتی کرتے ہیں اور بچوں کا دماغ پنٹھٹ کر دیتے ہیں یہ جو سکشاہ ویوستہ ہے یہ بچوں کو گدھا بنانے والی ویوستہ اور میکولین ہے اس لیے اس دیش میں یہ ویوستہ چالو کی تھی تاکہ اس دیش کے بچے گدھے بنیں انٹیلیجنٹ نہیں بنیں اور یہ اسی سکشاہ ویوستہ کا پرنام ہے جو اس دیش میں دکھائی دیتا جب ہم گلام تھے تب اس دیش میں دو نوبل لاریٹ پیدا ہوئے تھے اب آزادی آگئی ہے تو ایک کا بھی پتا نہیں ہے اس دیش میں اور ہم سے پتنی پتنی سے دیش ہیں دنیا میں جہاں ہر سال کوئی نہ کوئی نوبل لاریٹ پیدا ہو جاتا یہ نوبل لاریٹ جانتے ہیں کون ہوتا جو بچہ مولک کام کرتا ہے کچھ نیا کام کرتا ہے وہ نوبل پرائیز پاتا ہے نوبل پرائیز پانے کے لیے پی ایچ ڈی کرنا جروری نہیں ہے بی ٹیک ایم ٹیک کرنا جروری نہیں ہے نیوٹن ککشا نو میں فیل ہو گیا تھا اس نیوٹن کو ہم سب یاد کرتے ہیں آئینسٹین ککشا دس کے آگے پڑھ نہیں پایا کبھی اس آئینسٹین کو ہم یاد کرتے ہیں میکس پلنک نے اتنی بڑی تھیوری دی ساری دنیا میں ای ایز ایکول ٹو ایچ نیو وہ ای ایز ایکول ٹو ایچ نیو تھیوری دینے والا میکس پلنک کبھی اسکول گیا نہیں اس نے اسکول کا مو نہیں دیکھا سیکش پیر کبھی کسی ویدیالے میں سے پی ایچ ڈی کر کے نہیں آیا اور ہمارے دیش میں دیکھئے تلسی راس نے کون سے ویش ویدیالے میں سے پی ایچ ڈی لی تھی جرح بتائیے اور ان کی لکھی ہوئی رام چرط مانت ہندوستان کے گاؤں گاؤں میں گائی جاتی مہرشی ویدویاس نے کون سے یونیورسٹی سے ڈگری لی تھی جو ان کی مہاوارت سارے دیش میں گائی جاتی اور اس پہ ریسرچ کی جاتی ڈگری لینے سے کبھی انٹیلیجنٹ ہونے کا کوئی واسطہ نہیں بلکہ اس دیش میں تو یہ صد ہوا ہے جس نے ڈگرییاں نہیں لی ہے وہ انٹیلیجنٹ ہوئے ہیں اس دیش میں اور انہوں نے مولک کام کیے ڈگری لینے والے تو بوجھے کے نیچے دبے رہتے ہیں ان کا منٹل ڈیولپمنٹ نہیں ہو پاتا اور تب میں آپ سے کچھ کہنے آیا سمیں ہو گیا ہے مجھے گاڑی پکڑنی رات کو مجھے صورت جانا اس لیے یہ ویاکھیان مجھے یہی ختم کرنا پڑے گا لیکن کنکلوڈ کرتے ہوئے دو تین باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ اس دیش میں جو گلامی کا ماحول انگریجوں کے زمانے میں تھا وہی گلامی آج بھی چل رہی جو سکھا ویوستہ انگریجوں کے زمانے میں تھی وہی آج بھی چل رہی ہے جو نیائے کی ویوستہ انگریجوں کے زمانے میں تھی وہی آج بھی چل رہی ہے جس طرح کے قانون انگریجوں کے زمانے میں تھی وہی قانون آج بھی چل رہے ہیں اور جس طرح کی ارث ویوستہ انگریجوں کے زمانے میں تھی وہی ارث ویوستہ آج بھی چل رہی ہے تب آپ پوچھیں گے کہ کیا کریں راستہ کیا ہے اس میں سے راستہ دو ہی ہیں پہلا راستہ یہ ہے کہ جس دن آپ جگ جائیں اسی دن سویرہ مان لیجی اب تک آپ سو رہے تھے ٹھیک ہے معلوم نہیں تھا جانکاری نہیں تھی لیکن اگر آج آپ جگ گئے ہیں تو مان لیجیے آج ہی سویرہ ہے تو اس سویرے کی شروعات کیسے کریں اپنے اپنے بچوں کو کانونٹ اسکول میں سے باہر نکال لیجی ان کو گجراتی مادیم کے اسکول میں بھیجیں اور گلتی سے بھی کبھی کسی کو یہ سلاح مد دیجئے کہ اپنے بچوں کو انگریجی مادیم میں پڑھاؤ کیونکہ اس انگریجیت کی وستہ کو اگر بدلنا ہے تو آپ کے بچوں کو اپنی ماتر بھاشا میں پڑھنا ہی پڑے گا نہیں تو وہ انگریجیت میں ہی پھستے چلے جائیں گے